اسلام علیکم اور سیل فیلنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی سکن پر پیمپلز ہوتے ہیں سکارز ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے پیگمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ خود بخود سے ٹیک ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی فینسی پرادکٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سکن کیر میں ٹینیجرز جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی انفلوینسر کی کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلا سیرم یوز کیا ہے فلا مائشریزر یوز کیا ہے اور ان پرادکٹس نے ان کے فلا پرابلمز کو سالف کیا ہے تو ٹینیجرز بھی وہ پرادکٹس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے کیونکہ اس ٹیج میں آپ کو کسی بھی فینسی سکن کیر پرادکٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ اپنا بیسک سکن کیر فالو کرنا ہے جو کہ ہے کلینزنگ مائشریزنگ اینڈ پروٹیکٹنگ وہ جو سیرمز یا کریمز انفلوینسرز یوز کرتے ہیں اس میں بہت ہائی پرسنٹیجز کے ایکٹیو انگلیڈینٹس شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کیلئے ٹیک نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو ان کی ضرورت ہے سو اگر آپ ایک ٹینیجر ہے اور آپ کوئی سکن کیر ویڈیو دیکھتے ہیں یا آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو فلان ٹونر کی یا اس سکرپ کی ضرورت ہے تو آپ نے ان کی بات بلکل بھی نہیں ماننی کیونکہ اس ٹیج پر آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میچور سکن کی کمپیریزن میں جو ٹینیجرز کا سکن گروت کا پروسس ہوتا ہے وہ مور فریقوینٹلی ہوتا ہے سو آپ نے جسٹ اپنے بیسک سکن کیر روٹین کو فالو کرنا ہے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلینزر کی کلینزنگ کے لیے آپ کو چاہیے ایک بہت ہی جنٹل سا فیس واش جو کہ یا تو آل سکن ٹائپس کے لیے ہو یا پھر سینسٹیف سکن کے لیے ہو یہاں پر میں ریکمنٹ کر رہی ہوں سیمپل کا بلیمش کنٹرول فیس واش سیمپل کے تمام فیس واشز ٹینیجرز کے لیے بہت سوٹیبل ہے لیکن اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہمالیا کے فیس واشز بھی اس کر سکتے ہیں میں نے کچھ ویڈیوز ان کی اپلوڈ کی ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اوکے تو یہ سٹیپ جو ہے یہ آپ نے دن میں دو دفع کرنا ہے صبح اور شام کو لیکن اگر آپ کی ڈرائی یا سنسٹیف سکن ہے تو آپ نے صرف ون ٹائم کلینزنگ کرنی ہے اور وہ آپ نے رات کو کرنی ہے اب باری آ جاتی ہے جی مویسٹرائزرز کی یہاں پر میرے پاس ہے دو آپشنز جو کہ کافی افورڈیبل ہے پہلا ہے نیویا کا سوفٹ کریم اور سیکنڈ ہے پونٹس کا لائٹ مویسٹرائزر افورڈیبل مویسٹرائزر پہ میں already ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں ڈلنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ان مویسٹرائزرز کا ریویو بھی میں کر چکی ہوں so if you want you can watch that فیس واش کے بعد آپ نے مویسٹرائزر ضرور اپلائی کرنا ہے نو میٹر آپ کی سکن آئلی ہے ایکنے پرون ہے ڈرائی ہے ہر سکن ٹائپ کے لئے مویسٹرائزر بہت ضروری ہے اس سے آپ کی سکن پر ایک فریش گلو رہتا ہے مویسٹرائزر کے بعد جو ہمارا لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے وہ ہے سن پروٹیکشن یعنی کے سن سکرین یہاں پر میں نے رواج یوکی کا سن ڈاک اس لئے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا اس پر میں آرڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں پھلحال میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی سولرس کا الٹرا سن ڈاک میں اس کو کرنٹلی ٹیسٹ کر رہی ہوں ریویو پروس کے لیے اس کا ریویو جلد آئے گا اچھا مویسٹرائزر ہے جلدی سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے اور بلکل ہی غائب ہو جاتا ہے چپ چپا فیل نہیں ہوتا سو فار آئیم لائکنگ اٹ لیکن اگر آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اچھا سا فارمسی سے اپنی لئے سن بلوک لے یا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ استعمال کرتے رہیے لیکن پریز جو ریویو کی قصن بلوک ہے اس کو استعمال کرنا بن کر دے کیونکہ اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے اب باری آ جاتی ہے ایک آپشنل سٹیپ کی جو کہ ہے لپ ماشچرائزنگ یا انڈر آئی کریم لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹینیج میں آپ کو کسی بھی فینسی پروڈٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سو ہمارا اپنا ویسلین جو ہے وہ زندہ بات سو رات کو سونے سے پہلے آپ نے ویسلین اپنے لپس پر لگانا ہے انڈر آئیز پر لگانا ہے لیشز پر لگانا ہے آپ نے اس کو اپنے نیلز کی کیوٹیکلز پر لگانا ہے خیر اس کی بہت سارے بینفٹس ہیں اس پر کسی اور دن بات کریں گے فیلحال that was it یہ تا ہمارا بیسک سکن کے روٹین جو کہ ہر ایک کو ٹینیجر ہو یا کوئی بھی ہو اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹن ایشو کے بارے میں ان ٹینیجرز کے بارے میں جن کی سکن نارمل نہیں ہے ایکنے پرون ہیں یا آپ کی سکن پر چوٹے چوٹے پیمپلز آتے ہیں اور وہ پیمپلز پیچے سکار سٹور جاتے ہیں یا آپ کی فیس پر پیگمنٹیشن ہے ملازمہ ہے ڈارک سپورٹس ہے تو وہ لوگ کیا کرے اچھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹینیجرز کی سکن جو ہوتی ہے وہ سیلف ہیلنگ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ گروہ کریں گے آپ کے سارے پرابلمز جو ہیں وہ خود بخود سالف ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ سارے پرابلمز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ہرمونل چنجز کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ٹینیجز کروس کرتے ہیں یہ سارے مسئلے جو ہیں آپ کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو بہت سویر ایکنی ہے یا کسی کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے بہت زیادہ آئی سکن ہے وہ ایک سپریٹ روٹین چاہتے ہیں سو ان لوگوں کے لئے میں الگ سی ویڈیو بنانے والی ہوں اولی سکن کے لئے ڈرائی سکن کے لئے ایکنے پرون سکن کے لئے الگ الگ سکن کیر روٹین آنے والے ہیں سو ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب سو دیکھو 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 میس آؤٹ آن ویلیوبل کانٹینٹ سو یہ تا ایک بیسک سکن کیر روٹین آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنے چوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ سکن کیر جو ہے وہ لانگ ٹم بینفٹ دیتا ہے سو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنا خیال رکھیں خیر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ